جی سر آج سردار تارک مسود صاحب آنریبل جج سپریم کورٹ کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے مسٹر جسٹس اتر منیلا صاحب مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جیسے کہ آپ نے سب نے دیکھا اور سنا تقریباً چار گھنٹے کی سمات کے بعد عمران خیمت خان نیازی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج زمانت سائفر کیس میں منظور کی ہے یہ تقریباً چار گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج ابزرف کی کہ یہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے نہ رولز کے مطابق نہ فورن آفس کے مطابق نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فورن پاور بتائیں وہ اینمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا ہے عمران خان صاحب نے یہ تقریباً بعد دس سے بارہ دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے پندرہ اگز سے اور پندرہ اگز سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی زمانت خارج کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فازل جج صاحب نے بھی یہ زمانت خارج کی اس کو آج تینوں ججز نے یونینمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا فردر انکوائری بھی پائی اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی عمران خان is the leader of popular political party پاکستان تحریک انصاف elections آٹھ فروری کو ہیں اس سے پہلے اور یہ کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے آج بار بار جو بات سامنے آئی جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے ان کو بہت opportunities ملی اور آج آکے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف دو سال کی بنتی ہے تو یونینمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا اور شارٹ آرڈر میں یہ زمانتیں آج چار گھنٹے کے دلائل کے بعد سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائیفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور آج سائیفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا جیسے اس میں بیلے اور ایسی observations آئی ہیں ایسے views اپیکس کوٹ کے سپریم کوٹ آف پاکستان کے آگئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف رخ کریں جو کہ ایک ٹرینڈ چال رہا ہے unfortunately کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فورن فنڈنگ کیس میں قسمت آزما چکی ہے کامیاب نہیں ہوئی تین ایف آئی آرز دیں کامیاب نہیں ہوئی سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے دہشت گردی کے قتل کے سیڈیشن کے میوٹنی کے تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائیفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ افیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا جو کہ آمڈ فوسز کی پروسیکیوشن کے لیے بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ پروسیکیوشن ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے بہت کیرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فورن مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فارملی یو ایس امبیسی کو پاکستان میں اور یو ایس کو ان یو ایس سوائل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے ایک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نام مداخلت کریں اور نہ ہی انڈیپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں سو سائیفر کیس جیسے کہ چودری اتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیئے شاہ محمود قریشی صاحب کے بحاف پر اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا ایک فورن پرائم منسٹر ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے ایک سو پچیس دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا بیجا رکھا بلا وجہ رکھا اس کا ازالہ کون دے گا یہ پائے گی یہ سوال بہت دام ہے کیونکہ اس سے پہلے توشا خانہ میں رہائی کے آرڈرز آئے زبانت منظور ہوئی تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا کون سے آپ کے پاس مزید کیا کرنا ہوگا